موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریڈ بین سیلٹ اور یہ کس طرح سے بنائے چاہتی ہے اس کا سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو میرے ساتھ رہی اور دیکھتے رہی ہے کہ میں اس کو کس طرح سے بناتی ہوں اب یہاں پر سب سے پہلے میں تیار کرلوں گے جی امبلی کی چٹنی اور اس کے لئے میں نے لی ہے جی امبلی ایک پیالی اور اس کو بھگو دیا تھا اور پھر جب وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی تو میں نے اس کی کلٹیاں جو ہے وہ الگ کر دی تھی اور اس کا پلپ اب میں نے یہاں پر فرائنگ پین میں شامل کر دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی جی ایک پیالی شکر اور نمک سفید زیرہ اور سرک مرچ اس میں جائیں گے ایک ایک ٹی سپون اجوائن اور کالا نمک اس میں جائے گا آدھا ٹی سپون اور سند جسے آپ کہتے ہو یا ڈرائی جنجر کہلیں وہ جائے گا جی اس میں ایک چھوٹکی کے برابر اور بہت اچھا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی جب تک کہ یہ گھاڑی ہو جائے گی اور اچھی سی ٹھیک سی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس سے چٹنی کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا یعنی بگونے سے لے کر پکنے تک بہت ہی مزے سے آرام سے یہ پکٹے گی اور بہت ہی اچھی سی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو چیزیں دکھاتی ہوں جو جو چیزیں اس میں چاہیے وہ ہے جی یہاں پر میں نے ساری چیزوں کی کٹنگ کر کے رکھ لی ہے سرخ لوبیا میں نے لیا ہے آدھا کلو سفیر چنے لیے ہیں ایک پاؤ آلو لیے ہیں آدھا کلو کھیڑے لیے ہیں دو عدد شیمرہ مرچے ایک عدد پیاس ایک عدد اور سیب میں نے لیے ہیں تین عدد اور کے لے لیے ہیں ایک درجن اور کشمش لیے ہیں آدھی پیالی اورنج میں نے لیا تھا ایک عدد کیونکہ یہ کے لے اور سیب جب میں نے کٹ لیے تھے تو اس کے اوپر میں نے سکویز کر دیا تھا تاکہ یہ بلیک نہ ہو اور ٹومیٹو کےچپ اس میں جائے گی آدھی پیالی امیلی کی چٹی جائے گی ایک پیالی جو کہ میں نے ہومیٹ بنائی ہے اور چیلی سوس اس میں جائے گی دو چمچ اور جو گرین سوس میں اس میں شامل کروں گی اس کے لیے میں نے لیا ہے پدینہ ایک گتھی دنیا مُتھی بر نمک چاڑ مسالہ چینی آدھا آدھا ٹی سپون یہ سب چیزے میں نے گرینڈ کر لی تھی اور تیک سی مزے کی چٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اور یہ ساری چیزوں کی بس آپ کو کٹنگ کرنی ہے اور لوپیا اور سفیر چنے جو ہے میں نے ساری رات بگو کے رکھے تھے اور پھر میں نے دوسرے دن جو ہے ان کو بوائل کر لیا ہے اور آپ کو آلو کو بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ چکورپی سے اس میں کٹ لینا ہے اور کوب گرم کھولتے ہوئے پانی میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے تو یہ جلد ہی سوفٹ ہو جیں اور بلکل اچھے سے بوائل ہو جیں گے یہاں پر دیکھیں جی اب میں ساری چیزیں اس میں مکس کر دوں گی اور یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ چیلی گارلک سوس یعنی جو کیچپ میں ہوتی ہے چیلی گارلک سوس وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس وہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کیچپ الگ سے ڈالو اور چیلی سوس جو ہے وہ الگ سے ڈالو اور چینی یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں پیسی ہوئی دو چمچ کیونکہ ان کی فریشنس برقرار رہے گی ہم نے اس کو دوپہ کے ٹائم بنایا تھا اور شام تک یہ چیزیں اسی طرح سے فریش تھی اور بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اور یہ سیلڈ جو ہے زیادہ تر فنکشنز میں ہمیں کھانے کو ملتا ہے جیسے شادی بیا ہوگئی یا کوئی بھی ایسا فنکشن ہو تو اس میں دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک دیکھیں یہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور آپ ضرور اس ریسپری کو ٹرائی کی جی گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہاں پر اب ہونے لگی ہے جی ڈینر کی تیاری اور آج ڈینر میں بنے گی چکن کڑاہی تو کڑاہی بنانے کے لئے چکن ایک ادت پوری لے لی دہی میں لیا آدھا کلو اور سپائسز جو اس وقت مرینیشن میں جائیں گی ادرک لسن نمک سورک میرز فیزیرہ ایک ٹیبل سپون حلدی آدھا ٹیبل سپون سوکھا دھنیا اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون پیسا ہوا اور یہ تمام سپائسز میدہ میں شامل کروں گی اور چکن کو اس میں میرینیٹ کروں گی اور تقریبا ایک گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اب جیسے سردی ہیں تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے باہر بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر گرمیاں ہوں تو آپ ایک گھنٹے کی اس کو فریج میں بہت ہی کم مسالوں سے اور بہت جلد بننے والی یہ چکن کڑا ہی ہے اور اس کے تمام مسال جات آپ کو گھر س مل جائیں گے ایسا کوئی ہارڈ اور فاسٹ اس میں رول نہیں ہے بلکہ یہ اہم سے مسالوں کے ساتھ تیار ہوتی ہے اور بہت ہی مزیگی بنتی ہے اب یہاں پر میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لوں گی اور پھر آپ کے ساتھ اگلا پروسیس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں نے ایک پیالی گھی لے لیا ہے اور اس میں درائی مسالے جو میں نے شامل کی ہیں تیز پتہ ایک عدد لونگ چھ عدد کالی مرچ بارہ سے پندرہ عدد دار چینی دو ٹکڑے سبز علائچ تین سے چار عدد گھی آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اتنی گھی جائے گا ہی ایک پیالی میں گھی ڈالا ہے تو اب ان کو شامل کر تھوڑا سا کڑکڑا لینا ہے ان کا کلر آپ کو بلکل بھی چینج نہیں کرنا جب تھوڑا سا یہ کڑکڑا سے جائیں گے تو اس میں میں شامل کروں گی ٹوماتر کا پیسٹ ایک پیالی ٹوماتر شامل کرنے کے بعد اس موسیقی یہاں پر اب تماتر جب اچھے سے بن گئے تھے تو میں اس میں شامل کر دی ہے جی مارینیٹی چکن اور اب میں اس کو اچھے سے پکنے دوں گی یہاں تک چکن جو ہے اچھے سے صوفت ہو جائے گل جائے اور بلکل اچھی سی چکن کڑا ہی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے موسیقی وقفے وقفے سے اس میں ہم چمچ چلاتے جائیں گے اور بہت زیادہ چمچ بینے اس میں چلانا کہ بوٹیاں جو ہے وہ پھر اس طرح سے ٹوٹ جاتی ہیں تو بس ہم درمیان درمیان میں چلائیں گے چمچ اور بہت ہی اچھی اور مزے کی کوک سی چکن کڑا ہی ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے پر پہنچ سکے آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکیں اب یہاں پر چکن کڑاہی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑا سا اس میں پانی ہے کیونکہ دہی جو ہے وہ پانی ریلیز کرتا ہے تو اسے تھوڑا ٹرائی ہونے دیں گے اور چکن بھی جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ گھی جو ہے اس کا الگ ہو جائے اور اچھی سی چکن کڑاہی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے ریسٹورن سٹائل چکن کڑاہی ہے اور اس وقت کیچن میں سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ہم سب کو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو ہم ضرور اس کو بناتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی یہ ریڈی ہوتی ہے یہاں پر اب چکن کڑاہی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آہر میں اس میں جائے گا جی ادرک ہری مرچے اور ہرا دنیا اور چارکول ایفیکٹ دے لوں گی میں اس کو تاکہ اس میں سے بہت ہی اچھی سی اس کی خوشبو آئے اور ذائقہ بھی اس کا تھوڑا سا چینچ ہو جائے اور مزے کا ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں جی اس کی فائنل لک آئی ہوپ آج کی میری دونوں ریسپیس آپ کو پسند آئی ہوں گی پلیز ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک مجھے دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگیں آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیارہ کی گا اللہ حافظ موسیقی